بڑی خوشی ہی کہ آپ لوگ میرا جو انسیڈنٹ واؤس تعلق سے میرا انٹریو لینے کے لیے آئے بڑی اچھی بات ہے صرف بہت سارے چینلز بہت سارے حلقوں میں مجھے بددام کرنے کے لیے گمراکن پورپیگنڈے کیے جا رہے ہیں چونکہ میں کوئی پہلی مرتبہ سیاست میں نہیں آیا الحمدللہ چھٹی مرتبہ میں ملے بنا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے بھی میں ایٹی سکس سے نینٹی ان تک کارپورٹر رہا ریاست نگر ڈیویجن کا نینٹی فور سے کنٹینیو سے ملے ہوں پانچ مرتبہ میں یا خود پرہ کانسٹنسی کا ملے رہا اس مرتبہ مجھے چار منار دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے یا خود پرے کے اندر جو لڑکے پیدا ہوئے تھے وہ لوگ مجھے اوٹ ڈالے میں ایمانداری کے ساتھ بلکل میں اللہ کو گواہ رکھے حاضر و ناظر کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایمانداری کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہا میں یا خود پرے کے اندر پچیس برس کی میری زندگی میں یا خود پرے میں کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کے عادی چائے کا رواہ دار ہوں یا کسی سے ایک روپیہ بھی لیا بلکہ آج چار منار میں آنے کے بعد مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کچھ مخالفین جو منافقین ہیں ان کو میرے سے جلسی ہے کہ چھے مرتبہ انہوں ایمیلے بنے آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ منافقین نوجوان لڑکوں کو حقصہ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مجھے بدنام کریں پرسوں کا جو واقعہ ہے میں رات میں دعوتوں سے دعوتیں اٹرن کر کے جب گھر کو آیا تو یہ جو لڑکا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا روز ہی بیٹھے رہے تھے یہ لوگ کوئی نئی پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ روز آنا رات میں ایک دو بج رات تک بیٹھے رہے تھے میں جب گلی میں انٹر ہوا تو رائٹ سیٹ پہ چبوترا ہے چبوتر پہ بیٹھے تھے جب میری گلی انٹر ہوتے ہی پانی کا باٹل میری گاڑی پہ پھیکے جو پچھلے دور پہ لگا مجھے میں گھر میں آ گیا مجھے تھوڑا تکلیف ہوئی میں باہر نکلا نکل کے اور لڑکے سے پوچھا تم یہ بےہودی حرکت کیوں کریں گاڑی پہ میرا کیوں پھیکے تو میں گاڑی نہیں دیکھا بلے اتنی بڑی گاڑی تم کو نظر نہیں آئی کیا تو نہیں دیکھا کیا آپ کو لگا کیا تمہارے کو لگا کیا باٹل تو مجھے تھوڑا تکلیف ہوئی بلکل بولنے کا انداز ایسا تھا بلکل میرے بچوں کی عمر کا ہے میرے بچوں سے کم عمر لڑکا ہے وہ بلکل مغرے پنے سے بلکل ایسا محلوم ہا کہ اس کے دل میں میرے تعلق سے حسد جلن ہے تو میں ایک تھپڑ اسیت کیا برابری پہ میرا کیوں پھیکے تو میں گاڑی نہیں دیکھا بلے مجھے اتنی بڑی گاڑی تم کو نظر نہیں آئی کیا تو نہیں دیکھا کیا آپ کو لگا کیا تمہارے کو لگا کیا باٹل تمہارے کو لگا کیا مطلب مرہا تم انٹرنشنلی پھیکے ہوئی سا ہے باٹل بلکہ بارہا میں تھوڑا سا تکلیف ہوئی بلکل بولنے کا انداز ایسا تھا بلکل میرے بچوں کی عمر کا ہے میرے بچوں سے کم عمر لڑکا ہے وہ بلکل مغرے پنے سے بلکل ایسا محلوم ہا کہ اس کے دل میں میرے تعلق سے حسد جلن ہے تو میں ایک تھپڑ اسیت کیا برابر میں بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں پھر آگے بڑھ کے پھر بےہود باتاں کر رہا تو ایمیل ہے تو ایمیل ہے نہیں ہونے کے بعد تیرا بتائیں گے فلانا کریں گے تو میں اور ایک تھپڑ مارا دو سے تیسرا تھپڑ نے مارا ہوئی اس کے بعد میں گھر میں آ گیا اس کے بعد سے رات میں جا کے تین بجے کمپلنٹ کر کے مختلف چینہ لوگ بلا کے اس کے پیچھے سازش ہے بہت سارے لوگ ملویس ہیں میں نہیں بولنا چاہتا ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے بندام کریں مجھے رسوہ کریں خیر انشاءاللہ تعالی یہ چیز نہیں ہوں گی چونکہ میں اس علاقے کے اندر کوئی نیا آدمی نہیں ہوں میں اسی علاقے میں پیدا ہوا میرے باپ دادا اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور ساری میری زندگی اسی علاقے میں صبح سے شام تک میری پولیٹیکل لائف بھی اسی علاقے کے اندر رہی چونکہ ہر فرد چھوٹے سے بڑا آدمی میری فطرت سے مجھ سے اچھی طریقے سے واقف ہے کتنا بھی میرے تعلق سے جھوٹا پرپگنڈا کرے تو کوئی یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی اس قسم کے پرپگنڈوں سے مجھے کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے عزت کا دینے لینے والا اللہ تعالی ہے انشاءاللہ عزت دیا جب ایمانداری سے کام کرا بلکہ جماعت بھی مجھے اماناللہ خان کی جماعت سے مجھے شروع سے یہ پولیٹیکل لین کی کسی خسم کی خواہش نہیں تھی خیر اللہ کیا مقصود تھا نہیں معلوم چھے مرتبہ پانچ مرتبہ ایم ایم سے لڑا اس سے بھلے کارپرڈ اور ایم ایم سے لڑا تھا میں الحمدللہ اتنے عرصے کے اندر میں کسی کے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرا میں ہمیشہ سے میرے مخالفین کو بھی تکلیف ہوئی ہوں گی وقتی طور پر کبھی بھی میرے مخالفین کو بھی میں کبھی نقصان نہیں پہنچا ان کو کوئی کمزور پہلو بھی آیا تو میں ان کو کرش کرنے کی کوشش نہیں کرا چونکہ میرا جو بڑا لڑکا ہے اگر آپ ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوں گا اتنے اچھے اخلاق کا ہے اگر آپ ایک مرتبہ لڑکے سے ملیں گے تو آپ خود متاثر ہو جائیں گے اس کے اوپر اس سے پہلے بھی ایک جھوٹی تحمت لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو منافقین ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ممتاز خان کے بعد شاید ان کا لڑکا الیکشن کانٹس کا کسی کے ذات خلوص محبت کے ساتھ ملتا ہوں میں اچھے کا ساتھی نہیں ہو بلکہ برے کا ساتھی ہو انسان کو زندگی کے اندر اچھے وقت تو بہت سار بہت مرتبہ آتے برا وقت ایک دو چار مرتبہ آتا اچھے برے انسان کی پہچان برے وقت میں جو برے وقت اپنا ساتھ دیتا وہ واقعے میں مقلص ہمیں احمدر دھرتا تو بہرحال اس قسم کی کوشش کی جا رہی ہیں پولیس میں ایک جھوٹا کمپلینٹ دے کے ایک کیس بک کروایا گیا اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے میری سیاسی زندگی کے اندر بہت سارے کیسز ہوئے کئی مرتبہ جیلوں کو گیا تکالی برداشت کرا ایسے کیس سے میں کوئی گھبرانے والا نہیں ہوں میں کوئی پریشان ہونے والا نہیں ہوں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کمزور کریں گے مجھے ضلیل کریں گے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں اللہ کا فرق ہے دوسرا دن ہے آج میرے چاہنے والوں کے لگاتار میرے پاس ٹیلی فون ہے مسلسل ہر عجمی جا رہا ہے کہ ہر عجمی سمجھ رہا ہے یہ سادش کو کہ صرف تم کو بدنام کرنے کے واسے یہ سادش کی جا رہی ہے میں آپ لوگا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے چینل کے ذریعے اگر یہ نیوز کو اگر وائرل کریں گے تو پھیکا تو میں اس کے بعد یہ بولا کہ گاڑی نہیں دیکھی کہا تیر کوئی اتنی بڑی گاڑی آ رہی تو بلے میں نہیں دیکھا کیا تمہارے کو لگا کیا مار مرہ میرے گھر لگا کیسی بات کر رہے ہیں تم مرہ بطمی دی پہلے کر کے بیٹھتے کسی کو چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتے بہت سارے لوگاں بستی کے لوگ شکایت کرتے بڑھ کے بےہودہ پناہ چیخہ پکارہ کرتے تم سلام تک نہیں کرتے کسی کو بلکہ یہ ورڈ بولا میں یہ واقعہ جو میرا ہے سوہ بارہ اور ساڑھے بارہ کے وقت میں ہوا میں روزانہ آنے جانے کا راستہ ہوئی ہے میں شادی آٹینڈ کرتا ہوں مغلپرے میں دوستہ باب میں بڑھتا ہوں اگر کوئی فنکچنز بھی نہیں رہتا ہوں بارہ ساڑھے بارہ بارہ اس دن بھی میں آیا ہمیشہ سے کئی بچے چبوتروں پر بیٹھے رہتے کھیل لیتے رہتے ہسی مزاگ دل لگی کرتے میں کبھی کسی کے تعلق سے کوئی نہ کسی کوئی نہ پولیس میں کوئی شکایت کیا نہ بچوں کو ٹوکا میں کیوں بڑھتے ہیں میں آدھی رات تک بلکے خاموشی سے سب سے سلام علیکہ کر لیتے ہیں میں اپنے گھر میں آ جاتا ہوں اس سے خبل بھی میرے بچے کے ساتھ جو حرکت ہوئی تھی یہی خاندان کر رہا تھا یہ فیملی آپ کے پیچھے یہ فیملی مسلسل میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے سازش ہیں چند جو منافقین ہیں جس کو میرے سے جلسی ہے وہ لوگ ان کی بیکنگ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکت کر کے میرے کو بندنام کریں گے مجھے رسوہ کریں گے میرے بچوں کو زلیل کریں گے میرے بچوں کو جھوٹے کیسوں سے ملویز کر کے سمجھ رہے ہیں کہ میرے خاندان کو پریشان کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی ہونے والا نہیں ہے میں چونکہ بالکل حق ایمان کے اوپر ہوں اللہ تعالی میرا ساتھ دیتے آیا انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ دیں گا اور میں ایسے چیزوں سے درنے اور گھبرانے والا بھی نہیں ہوں چونکہ یہاں کے سارے لوگ میری اچھی فطر سے واقف ہے میں کوئی کمزور بزدل خسم کا آدمی بھی نہیں ہوں سمجھ رہے ہیں کہ اس خسم کی حرکت کر کے میرے کو بدنام کریں گے مجھے رسوہ کریں گے میرے بچوں کو زلیل کریں گے میرے بچوں کو جھوٹے کیسوں سے ملویز کریں گے سمجھ رہے ہیں کہ میرے خاندان کو پریشان کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی ہونے والا نہیں ہے میں چونکہ بالکل حق ایمان کے اوپر ہوں اللہ تعالی میرا ساتھ دیتے آیا انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ دیں گا اور میں ایسے چیزوں سے درنے اور گھبرانے والا بھی نہیں ہوں چونکہ یہاں کے سارے لوگ میری اچھی فطر سے واقف ہے میں کوئی کمزور بزدل خسم کا آدمی بھی نہیں ہوں اور اس خسم کے بہفد ہے لڑکان اس کو میں کوئی چھچوری عرکت کر کے میں کوئی پھر اپنی بندنام کی مولینہ نہیں چاہ رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں ہے آپ لوگ بھی چونکہ سمجھ دار ہیں آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اور یہ نیوز دیکھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے میرے بچے کا جو انسیٹ ہوا بہت سارے لوگ ہیں بولے کہ بھائی صرف بچے کو بندنام کرنے کے خاطر یا آپ کو بندنام کرنے کے خاطر یہ سب سازش ہو رہی ہے تو ہم سمجھ دیں یہ چیز سے آپ پریشان مدھو آپ سمجھیں گے کہ ہم بچے کی بات پر یقین گئے یہ جو نیوز بیرل ہے اس پر یقین کریں گے بچہ آپ کیسے حرکت کرا بلکہ ہر لوگ ہیں بولے کہ وہ بچہ اس قسم کا نہیں ہے اور پھر آپ کی فیدرس سے آپ کی زندگی سے آپ کے معاشی حالات سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے جھوٹی تحمد لگا ہی جا رہی ہے کسی بھی طریقے سے بندنام کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس قسم کے واقعات ہوں گے مگر صرف یہ ان کا مقصد میری سیاسی زندگی کو میری نجد زندگی کو بندنام کرنے کے واسے ایک سادیش ہے بسی بلکل کر سکیں گے ہوں گے مسلسل ہوں گے آدمی انہوں نے کریں گے کوئی دوسرے کریں گے کسی بھی اتتک جانے کیلئے تیار ہے کسی بھی اتتک جانے کیلئے تیار ہے بلکل انشاءاللہ بلکل تیار ہوں میں ڈرنے اور خبرانے والا نہیں ہوں صرف میرا مقصد یہ ہے کہ ایسے بےودے لوگوں سے ایسے معاملی خصم کے لوگوں سے مو لگا کے میں اپنی عزت کو میں بندنام کرنے چاہ رہا ہوں میں ہوتے رہیں گے میرے بچے سمجھدار بچے ماشاءاللہ میرے بچے پڑے لکھے بچے میرا بڑا بچہ میرا دوسرا بچہ میڈیکل انجینئر ہے تیسرا بچہ میرا ایم بی بی ایس کرا میری جینڈ فیملی ہے میں میرا بھائی ایک گھر میں رہتے میرے بھائی کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ دو بچے بھی ایم ڈی کرے ہوئے ہے ہاسپیل بھی دالے ابھی گریس ہاسپیل دالے ایک چھوٹا میرا بھتی جائے یہاں آئی کلینک چلا رہا ہوں انہیں اب اس کے تعلق سے بھی ایک جھوٹا پرپوگنڈا کرے کہ انہیں گولیاں چلا دیتا ہوں بلا بلکہ بچے سمجھدار پڑے لکھے بچے ہیں وہ بچہ یہ سو باقشہ ہونے کے بعد جب یہاں آگے ٹھائرہ تو وہ لڑکا جب ہاسپیل پہ بیٹھتا شام کے ٹائم پہ انہیں جب ہری بولی ٹرننگ اوپر انہیں آئی کلینک دالا یہاں پہ وہاں سے آیا جب انہیں بہرحال ان کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بھی بند نام کرنا خاندان کو میرے ملویس کر کے اُلجھانا ان کا مقصد یہ ہے نوجان بچے ہیں بھے لازمی ہیں